موسیقی 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 ہائی اسے آتیف فریمان اور آج میں اس کتاب پر ریو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے 50 سکسس کلاسی کامیابی کی پچاس کلاسی کتابیں اس کے رائٹر ہیں ٹوم بٹلر اور اگر اس کتاب کو میں لیبریری کہوں تو صحیح ہوگا اپنے اندر پچاس کتابوں کو سمجھ ہوئے ہیں تو آجے چلتے ہیں اس کے ریویو کتابیں اب بات کریں کہ ان پچاس کلاسی کتابوں کی جو لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوئی اور لوگوں کو تبدیل کر کر رکھ دیا اور کامیابی کیرہ پر غامزن کیا تو اس کتاب میں وہ پچاس کتابیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شورہ فاک کتاب میں کامیاب سیلمن کیسے بنا یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ ہے دولت حاصل کرنے کا طریقہ میری زندگی اور میرے کام ایک اور کتاب ہے امیر باپ گریب باپ جو بڑی فیموس کتاب ہے ازادی کا طویل سفر نینسن منڈیلا کی یہ آبیتی ہے آٹو بائیوگرافی یہ بھی اس میں شامل ہے اس کے علاوہ بڑی سوچ بڑی کامیابی سیلف ہیلپ کے موضوع کے اوپر وہ کتاب جس نے انٹرنیشنل بزنس کیا اور ہر ملک میں اس کی کاپیاں بے شمار سیل ہوئی اس میں کے علاوہ اس میں ہے اعلیٰ کامیابی کا حصول ٹوم بٹنر نے اس کتاب کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے جو 50 کلاسی کتابیں ہیں ان کو کس طرح اس میں لکھا ہے تو ہم نے اس میں سے دو کتابیں سلیکٹ بھی ہیں جو اس پر میں ریو کروں گا تو ایک فرسٹ ون ہے جو انہوں لکھا ہے تا میجک آب تھنکنگ بڑی سوچ بڑی کامیابی تو اسے لکھتے ہیں یہ سب سے پہلے مصنف کا تعریف دیتے ہیں ڈیویڈ جوزف شیوارد اس کے مصنف ہیں اور فرسٹ ٹائم یہ کب شائع ہوئی تھی 1959 میں یہ کتاب اشارت ہوئی تھی اس کی پہلی تو اس میں انہوں نے سب سے آگاز کیا ہے ان لوگوں کے متعلق سوچئے جو آپ سے پانچ گناہ زیادہ کمارے ہیں کیا وہ آپ سے پانچ گناہ زیادہ محنت کرتے ہیں کیا وہ آپ سے پانچ گناہ زیادہ ہر کام کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ کمارے ہیں سوچنے پر مجبور کیا ہے کتاب کے سٹارٹ میں اور اس کے علاوہ انہوں نے چپٹر وائز کٹگرائز کیا ہوا ہے کامیاب ترین لوگ علم ایک طاقت ہے کامیابی کا رستہ یقین ہی سب کچھ ہے تو بڑی سوچ بڑی کامیابی میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یقین کے اوپر ہے یعنی کہ اگر آپ کو اپنے آپ پر بلیو ہوگا تو آپ کامیابی کے رستے پر خود بخود گامزن ہو جائیں گے تفسرہ کرتے ہیں بڑا زبردست اور لاسٹ پر جا کے اس کتاب کا جو اہم جو اس کا نچوڑ ہے کتاب کا اسے لکھتے ہیں اہم بات کے میں اس کو دیتے ہیں اس کی ہیڈ لائن دیتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی اہم چیز کیا ہے یعنی کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے The Magic of Thinking Big میں جو اہم چیز ہے وہ جی ہے کامیابی اور ناکامی کا انصار آپ کے یقین کی قوت پر ہے اگر آپ یقین کامی رکھتے ہیں تو کامیابی آپ کی ہے اگر آپ مکمل یقین نہیں رکھتے تو پھر آپ کو ناکامی سے دو چار ہونا پڑے گا یعنی کہ آپ کو کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ میں یقین ہونا بہت ضروری ہے تو انہوں نے لکھا ہے The Magic of Thinking Big میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ٹرسٹ کریں اپنے آپ پر بلیو کریں جب بلیو کریں گے تب کامیابی پر خود گاؤں اس کی کتاب جس کا میں نے انتخاب کیا اس کا نام ہے Long Walk to Freedom ازادی کا طویل سفر تو ٹوم بٹل لکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے مصنف کا تعرف دیتے ہیں نینسر منڈیلا اس کے مصنف ہیں اور فرسٹ ٹیم یہ نائنٹی نائنٹی فور میں شائع ہوئی تھی تو اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے پہلے نینسر منڈیلا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے افریقہ کے کس گاؤں میں اور اس کے علاوہ ان کی فیملی کے بارے بتاتے ہیں ان کی ایڈیوگیشن کے بارے میں بتاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابتداء کیسے کی اور اس کو کیٹگرائز کیا ہویا اور تین چار چپٹر جیسے غیر قانونیت اور جنائیم پیشہ انقلاب آنے کو تھا اور اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک شاندار کتاب ہے اس کی نصر بھی بہت خوبصورت ہے یہ بیسویں صدی کی شاندار آبیتی ہے آج نینسر منڈیلا کو بزرگ سیاسردان کہا جاتا ہے اس کی زندگی شاندار اور واقعہ سے بری ہوئی ہے وہ ہر طرح کے برے حالات میں بھی پرسکون رہے اور روحانی قوت کو بڑھاتا رہا اس نے ہمیشہ دوسروں کو متاثر کیا تو اس میں جو اہم نوٹ ہے اس کا یعنی کہ اہم بات جو فرسٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہر کتاب کو جب وہ ختم ہو رہی ہے تفسرہ ختم کر رہے ہیں تو اس میں اہم بات سے ایک نوٹ دیا ہوا ہے جو اس کتاب کو اہم بات نظر آئی وہ یہ ہے کامیابی جب ضرورت بن جائے تو پھر ہر صورت اسے حاصل کر لیا جاتا ہے یعنی کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے پہلے اس کو اپنی ضرورت بنیا جائے اس کو ضرورت سمجھا جائے پھر اس کے لیے سٹرگل کی جائے پھر کامیابی اگر یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی تو لازمی پڑھیں میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ کو بڑی اچھی کتاب ہے اور اس میں 50 بکس کا حوالہ مل جاتا ہے آپ کو اور وہ کتاب ہیں جنہوں نے دنیا کو چینج کیا تو یہ لازمی پڑھنے ہی چاہیے اس کتاب کو پڑھیں اور مزید رویو کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں نیکسٹ کسی دوسری اچھی کتاب کے اوپر ایک ویڈیو بنا سکوں شکریہ شکریہ شکریہ